اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے تو ہر آج کافی ٹائم بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً چار مہینے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے فاتر کی ڈیتھ ہو گئی تھی 18 نومبر 2023 میں 2023 میں تقریباً چار مہینے ہو گئے ہیں ہم لوگ یہاں سے جب پاکستان گئے تھے یہاں پہ ماری ایک شادی تھی اس کی شوپنگ وغیرہ کرنے گئے تھے اور پاکستان میں ہی تھے ابھی ہم لوگ آپ لوگ کے سامنے لاسٹ فلوگ آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا پاکستان جانے کا اور اس کے کچھ دن بعد ہی 18 نومبر کو ان کو وہ ہارٹ اٹیک ہوا کچھ بھی نہیں تھا ان کو کوئی مطلب بیماری وغیرہ نہیں تھی ٹھیک تھے وہ بالکل اور اتنی مطلب ایج بھی نہیں تھی 52 ایرز اول تھے 52 ان کی ایج تھی اور بس اچانک ہی ہوا ہے پتہ ہی نہیں چلا ہے مطلب صبح صبح کا ٹائم تھا وہ اٹھ کے پہلے اپنے آفیس گئے ہیں وہی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی نا واش روم گئے ہیں اور بس واش روم میں ہی بے واش ہو گئے ہیں ادھر ہی وہ بعد میں بتا چلا کہ ان کی ڈتھ ہو گئی ہے وہاں پہ تو بڑا مشکل یہ ٹائم تھا آپ لوگوں کو بتانے کا مطلب یہ ہے اس ویڈیو کے ذریعے تھا کہ آپ لوگ دعا کرو کیونکہ اور تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہم لوگ انسان کبھی کچھ کر نہیں سکتے اللہ کے کام ہے یہ لیکن کیا ہے کہ دعا کر سکتے ہیں تو ضرور دعا کرو بھی رمضان چل رہے ہیں روزیں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو زیادہ باتیں نہیں ہیں کہنے کو لیکن یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مشکل ٹائم ہوتا ہے اور مطلب مجھے پتا تھا کہ یہ ٹائم دیکھنا پڑے گا لیکن اتنا جلدی دیکھنا پڑے گا یہ میں نے سوچا نہیں تھا ہر بندے کو اندر اندر پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ ٹائم دیکھنا ہے لیکن اتنا جلدی دیکھنا ہے یہ چیز نہیں مجھے تھا کہ مجھے اتنا جلدی دیکھنا پڑے گا جب وہ یہاں ہی آگئے تھے بہت چھوٹا تھا میں اور بس اس کے بعد سے اب تک جتنا بھی سارا ٹائم تھا میں نے ان کے بغیر ہی گزارا تھا پاکستان میں اور وہ یہاں ہوتے تھے اور میں وہاں پاکستان میں ابھی ماما کے پاس ابھی آکے اب کچھ ٹائم ہوا تھا جب ہم لوگ یہاں پہ موف کیے تھے اور ہم مطلب کٹھی رہنے لگے تھے ایسے سمجھ لو آپ لوگ اب آکے اچھا وقت آیا تھا اور ابھی جو ہے وہ بس چلے گئے انہوں نے ساری زندگی بڑی محنت کی ہے ہر طرح کا مطلب انہوں نے کام کی ہے سب کچھ کی ہے انہوں نے ہم لوگوں کی خاطر اور آج وہ دن ہے کہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے مطلب ہر چیز کے لحاظ سے آپ لوگوں سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ زیادہ زیادہ دعا کریں جتنی کر سکتے ہیں ان کی مقصرت کی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے ویسے بھی رمضان کا مہین ہے تو بس دعا آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ دعا کر دیں باقی یہی زندگی ہے انسان کا پتہ ہی نہیں چلتا مطلب سوچا بھی نہیں ہوتا اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 18 نومبر کو تو رات میں 17 نومبر کی رات میں وہ مجھے انہوں نے میسیج ورسائب پر کیا ہوا تھا مجھے کوئی ویڈیو کا لنک وغیرہ سینڈ کیا ہوا تھا یہاں یو اے میں ان دنوں بہت زیادہ بارشیں تھیں تو ان بارشوں کے مجھے نہ دو تین لنک سینڈ کیا ہوتے تو ہم لوگ زائر ہے شادی کی تیاری کر رہے تھے شوپنگ وغیرہ کر رہے تھے لاہور میں تو ہم لوگ پورا دن باہر رہتے تھے مطلب رات تک باہر پھر لیٹ آتے تو میں لیٹ ہم لوگ گھر آئے تو میں جب دیکھا ورسائب تو ان کے میسیج آئے ہوئے تھے میں نے نیچے جواب دیا ان کو پوچھا میں نے ان سے کچھ لیکن وہ انہوں نے تب تک سو چکے تھے اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا اور صبح جب اٹھے ہیں صبح کی تقریباً سات آٹھ بجے ہم لوگ لاہور میں تھے تب ہی بس وہ کال آئی ہے کہ ان کی دن وہ بے ہوش ہیں اور ان کو ہوش نہیں آ رہی تو بس پھر وہ درستے ان کو ہسپیٹل لے کے گئے ہیں اور ہسپیٹل میں جا کے پتا چلا کہ ان کی ڈیسٹ ہو گئی ہے بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے یہ باقی یہ صبر اگر آپ کہہ لو صبر آ جاتا ہے تو صبر میں نے جو مطلب ایکسپیرینس کی ہے مجھے نہیں لگتا صبر نام کی کوئی چیز اگزسٹ کرتی ہے صبر کبھی بھی نہیں آتا ہوتا یہ بس ہمارے مائنڈ کی گیم ہوتی ہے کہ صبر آ جائے بس یہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اس دکھ کو سینے کی طاقت اس کی بڑھتی جاتی ہے اسی وجہ سے وہ تھوڑا کم نہیں کہہ سکتے آپ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ جو مرضی جو کچھ بھی کر رہے ہو ہر وقت آپ کے دل میں ہر وقت آپ کی ایک سائیڈ پہ یہ آپ کو لگتی رہتی ہے مطلب ابھی چار مہینے گزر گئے ہیں اور مطلب زندگی تو نہیں روک سکتے ہیں زندگی نہ ہی رکتی ہے کسی کے جانے سے یا کسی کے آنے سے زندگی چلتی رہتی ہے دنیا ہے لیکن یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس کے بعد سے مطلب ہمیشہ ہر وقت دل میں ایک چیز رہتی ہے بس یہی آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ اس طرح ہوا ہے بلکل سڈن ڈیت تھی ان کی بہت ساری چیزیں مطلب سوچی بھی تھی کرنی وہ جو نہیں کر سکے ہم بس اللہ کی مرضی تھی اس وجہ سے ہی نہیں کر سکے ہم تو بس آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آپ لوگ بہت ساری دعا کر دیا کرو اور اللہ سب کو صحت دے جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے اور اللہ سب کے سر پہ محباب کا سایا رکھے اور اللہ ہم سب کو بری نظر سے بھی بچائے اور بس یہی کچھ ہی میں نے آپ کو کہنا تھا اللہ حافظ